اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں نظری ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعارن مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں مضبوط کیجئے پہلی بڑی خبر روزانہ میں آپ کو غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر بتا رہا ہوں اس وقت میں آپ بتاؤں کہ گزش تکل غزہ میں جو جنوسائیڈ جو نسل کشی ہو رہی ہے اور جو معصوم بچوں سے لے کر عورتوں اور بھولوں کو بھی اسرائیلی اور امریکی آتنگوادی فوجی قتل کر رہے ہیں اس نسل کشی کو تیس دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسرائیل کا بے رحمانہ قتل عام جنوسائیڈ اور نسل کشی دہشتگردی آتنگواد اسرائیل اور امریکہ کا ابھی بھی جاری ہے گزش تکل مغازی کیمپ اور غزہ بندرگاہ حملے میں پچھتر فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور جنت کے حق دار اور رب کی رضا کے حق دار بن چکے ہیں حماس بھی زبردست مقابلہ کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو حماس اور جس فلسطین کو ہو دنیا کے سپر پاور آتنگوادیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک گھنٹے میں خدم کر دے گے ایک مہینہ ہو چکا ہے ناک میں دم آ چکا ہے حماس مجاہرین اور فلسطینی بڑے بیباقی کے اندال میں مقابلہ کر رہے ہیں یہ خود اسرائیل اور امریکہ کے سب سے بڑی ہار ہے کہ دنیا کے سب سے کمزور لوگوں کو ایک مہینے میں یہ کنٹرول نہیں کر بائے خیر حماس نے زبردست مقابلہ کیا گزش تکل بھی ساتھ ٹینگ دو فوجی گاری اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو امریکی آتنگوادیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ خود حماس اور مجاہرین نے کیا ہے دنیا بھر میں اسرائیل کی دہشتگردی امریکہ کی دہشتگردی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے مظلوموں کے سمرتر اور ان کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے گزش تکل انڈونیشیا میں بیس لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوا اور تل عبیب میں بھی یعنی جو راجدھانی ہے اسرائیل کی وہاں پر یرغمالیوں کے اہل خانہ نے بھی آندولن کیا یعنی حماس اور مجاہدین نے جو اسرائیل کے آتنگوادی فوج ہے اور امریکی آتنگوادی فوج ہے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے اسرائیل کے جن لوگوں کو حماس نے قید کر لیا ہے تو اب وہ قیدیوں کے گھر والے آندولن کر رہے ہیں خود اسرائیلی حکومت کے خلاف بنجامین نیتنیاہوں کے خلاف پاپ فرانسیس نے خدا کے لیے جنگ بند کرنے کی اپیل کی ہے حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کہتا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی ایک چل میں اصل سب سے بڑا آتنگوادی ترسٹ امریکہ ہے لیکن وہی برد محماس نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ غیر مصابی جنگ لڑ رہے ہیں یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے برابری میں نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ابو عبیدہ کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ جنگ دونیا میں پڑھائی جائے گی اور تاریخ میں امر ہو جائے گی حماس کا ماننا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کرے گے اور خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے آئی ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت دہلی سے آ رہی ہے جہاں ان آئی اے نے ساتھ مسلم نوجوانوں کے خلاف چار جشیٹ دائر کی ہے اور ان تمام لوگوں پر آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہونے منسلک ہونے اور دہشت گردانا ٹریننگ کیمپ جانے کا الزام بھی لگایا گیا ہے ان سات ملزمین میں دو مدہ پردیش اور پانچ مہاراشت کے بتایا جا رہے ہیں ایک کنام عمران ایک کنام محمد یاکوب صافی ایک کنام عبدالقدیر نصیر الدین قاضی ظلفقار علی شموئیل ساقب ناچن اور آقف عطیق ناچن ہیں بتا دے کہ اسی سال اٹھرہ جولائی کو پونے میں ٹو ویلر چرانے کے معاملے میں پونہ پولیس نے شانواز اور مدہ پردیش کے دو لوگوں محمد عمران اور محمد ساقی کو گرفتار کیا تھا جب پولیس پوچھتاچ کے لیے انہیں ٹکانے پر لے جا رہی تھی تو شانواز پولیس کے گاری سے فرار ہو گیا تھا خیر اب ان آئی اے نے ساتوں مسلم نوجوانوں کے خلاف چارج شیر دائر کیا ہے اور یہ الام لگایا ہے کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی ایس سے ہے اور دہشت گردانہ ٹریننگ کیمپ بھی یہ گئے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم کبھی بھی ان کا سمرتن نہیں کرے گے لیکن افسوس یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسن مسلم نوجوانوں کو این آئی اے یا ای ٹی ایس اٹھاتی ہے اور پانچ دس سال ان کی زندگی برباد کر کے پھر وہ کوٹ سے باعزت رہا ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کی جوانی اور ان کی زندگی اور ان کے گھر کو تباہ کرنے کا ذمہ دار آخر کون ہے اگر این آئی اے یا ای ٹی ایس نے انہیں غلط انداز میں اٹھایا اور دس سال بعد اگر کوٹ انہیں باعزت رہا کرتی ہے تو پھر ان اٹھانے والی این آئی اے اور ای ٹی ایس ٹیم کو بھی سزا ہونی چاہیے جنہوں نے کئی مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے جھوٹے الزامات میں اٹھا کر جیل کے سلاقوں میں ڈال کر اینا دن بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کانگریز پوری طریقے سے میدان میں اتر چکی ہے فلسطین کے مظلوموں کے سمرتن میں لیکن جب کانگریز مسلمانوں کا سمرتن کرتی ہے مظلوموں کا سمرتن بھی کرتی ہے تو اسے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر بی جے پی نیچ اور گھٹیا حرکت کر کے اسے مسلمان پارٹی بتا کر ہندو توہ بھگوہ ٹولے کو خوش کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے اس وقت پریانکا گاندی نے کہا ہے کہ نام نہاد آزاد دنیا یہ جو اپنے آپ کو یہ ہنن رائش اور حقوق انسانی کی بات کرنے والے یہ جتنے لوگ ہیں فلسطین میں نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ فلسطین میں معصوم بچوں کی بند نہیں ہوئی تو عالمی برادری کے پاس پھر اقلعہ کی جواز نہیں بچے گا پریانکا گاندی نے کہا کہ یہ آزاد دنیا کے رہنما فلسطین میں نسل کشی کی مالی معاملت بھی کر رہے ہیں اور اسرائیل جیسے اور امریکی آتنگوادی فوجوں کا بقاعدہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ میں صورتحال بڑی حوالناک بڑی دردناک اور بڑی شرمناک پریانکا گاندی نے ٹوٹر پیغام میں کہا کہ غزہ میں اب تک دس ہزار شہریوں کا قتل عام ہو چکا ہے سویل سوسائیٹی عام شہریوں کا قتل عام ہو چکا ہے جن میں تقریباً پانچ ہزار بچے شامل ہیں غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپوں اسپتالوں اور ایمبولنس کو بھی بموں سے اسرائیل کے آتنگوادی نشانہ بنا رہے ہیں یہ بڑی گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکت ہے اور عالمی برادری اور ہیمن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے درندے مظلوبوں کی شہدت پر اور معصوموں کی موت پر خاموش ہیں راچستان میں الیکشن ہے اور الیکشن جہاں ہوتا ہے وہاں آتنگ کا ننگا ناج کھلا جاتا ہے جہاں ہر ہر با استعمال کیا جاتا ہے الیکشن جیتنے کے لئے گزش تکل سے بقاعدہ سوشل میڈیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک گھٹیا لیڈر جو کھلے عام قتل عام کی دھمکی دے رہا ہے نرسن ہار کی دھمکی دے رہا ہے اور مسلمانوں کو راجستان چھوڑنے کی اور بنگلہ دیش میں بسنے کی دھمکی دے رہا ہے ایسا گھٹیا قسم کا لیڈر جو زہر اگل رہا ہے مگر آزادی دی ہے بی جے پی نے اور الیکشن کمیشن نے کہ اگلتے رہو جتنا زہر اگلو گے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا خیر راجستان میں ماحول خراب کیا جا رہا ہے میں راجستان کے اچھے ہندووں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی کہو گا کہ بی جے پی اس وقت الیکشن میں سارا گھٹیا دنگے فساد کا ماحول بناتی ہے آپ اپنے راجستان کو محفوظ رکھیں اور نفرتی پھیلانے والوں کو گھٹیا لوگوں کو کامیاب ہونے نہ دے ویسے راجستان میں اب توڑ جوڑ اور خریدنے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے ایڈی سی بی آئی کے ذریعے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے اس لئے خبر آ رہی ہے کہ راجستان میں کانگریس کو پھر ایک جھٹکہ لگا ہے الیکشن سے پہلے کئی ایمیلے سمیت کئی لیڈران کانگریس کے بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اور کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجستان کے ممبر پارلمین جائے رام رمیش نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ راجستان اور چھتیس گھر میں اب بی جے پی مرکزی ایجنسیوں سی آئی ڈی سی بی آئی ایڈی کا ناجائز اور غلط اور گھٹیا طریقے سے استعمال کر رہی ہے یعنی اپوزیشن کو دمانے اور کچلنے کے لیے بقائدہ ان ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے آئی ایڈی نے بڑے خبر آ رہی ہے جیہاں اتر پردیش کے وزیر آلہ نے ایک بھاشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی بہنوں رام مندر کی تعمیر رام راج کے اعلان کا آغاز ہے یعنی رام مندر کی تعمیر اب ملک میں رام راج آئے گا یعنی تیس سال تک تو مندر پر روٹیا کھائیں بابری مسجد اور مندر پر روٹیا کھائیں اب اگلا الیکشن رام مندر کی تعمیر کو اپنن کر کے جیتنا چاہتے ہیں حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گھٹیا نگوں کا رام مندر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے آج تک مندر کو بھی اور رام کو بھی صرف اور صرف الیکشن کے لیے استعمال کیا ہے اور وزیر آلہ یوگی ادتنات نے ایک الیکشن ریلی میں کانگریز حکومت پر لو جہاد کو بڑھاوہ دینے کا بھی الزام لگایا ہے یعنی اگر کانگریز لو جہاد کے خلاف بولے کہ بھئی بی جے پی گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہی ہے غلط طریقے سے ماہول خراب کر رہی ہے یا پھر اگر کانگریز مظلوم شہید فلسطینیوں کا اور بچوں کے حق میں بات کرے تو پھر کانگریز کو بدنام کرنے کی اور مسلمان پارٹی بنا دینے کی ناپاک اور گھٹیا اور نیچ کوششیں بی جے پی کے طرف سے کی جاتی ہے اور یہی وہ یوگی عدتنات ہے جس نے گھٹیا حرکت کی ساری حدیں بار کر دی کہ راجستان کے ایک پرچار ریلی میں معصوم شہید ہونے والے فلسطین کے بچوں کا بھی مذاق اڑایا اور اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیا تاکہ بھگوہ ٹولہ خوش ہو جائے آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک میں گودی چینلز ایسے ہیں جو آتنواد کو بھی پھیلاتے ہیں آتنواد ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور نفرت پھیلانے والی پارٹی کی دلالی کرتے ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہیں اسی لیے انہیں گودی میڈیا کہا جاتا ہے حالانکہ سپریم کورٹ کئی مرتبہ ان نیچ چینل کو پھٹکار لگا چکی ہے ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ ٹائمز ناؤ یہ بھی ایک ایسے ہی آتن کی چینل ہے جو بھارت میں فرقہ وارانہ ماہول بناتا ہے نفرتیں پھیلاتا ہے تو گزش تک کل ٹائمز ناؤ بھارت کو فرقہ وارانہ ریپورٹنگ پر نفرتی ریپورٹنگ پر کوٹ نے پھٹکار بھی لگائی ہے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل سے ایسی ویڈیو کو فوری طور پر ہٹانے کا آدیش بھی اس چینل کو کوٹ نے جاری کیا ہے شوکی میزبانی میزبان اینکر نویکہ کمار یہ وہی گھٹیا قسم کی اینکر ہے جو صرف اور صرف نفرتیں پھیلانے کا کام کرتی ہے ایسی ایک صدر سنگ چینل ہے اور اس پہ بیٹھا ہوا ایک زہیلہ ساپ ہے جو سوائے نفرت کے ملک میں کچھ نہیں پھیلاتا ہے کوٹ سپریم کوٹ ان لوگوں کو پھٹکار لگا رہی ہے ان پر تھوک رہی ہے مگر پھر بھی یہ صدرنے کو تیار نہیں ہے اس لئے سپریم کوٹ سے لوگ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ پھٹکار مت لگاؤ انہیں ڈھاٹو مت ان کمینوں کو اٹھا کر جیل کی سلاکھوں میں ڈالو تو ملک نفرتوں سے بچ جائے گا ہر بل سپر لے کر آیا ہے سمرات گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لئے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اوی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریجی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ آئیے نا دن بڑی خبر آ رہی ہے الیکٹورل بان جی ہاں اس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ الیکٹورل بان پر سپریم کورٹ میں سماد اس وقت یوں سمجھئے کہ جاری ہے اور سماد کے درمیان موڈی حکومت نے بان بیشنے کی نئی ونڈو کھولی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ الیکٹورل بان معاملے پر سماد کر رہی ہے گزشتہ ہفتے ہوئی سماد میں کئی طرح کے سوال اٹھیں لیکن ان سب سے بے فکر ہو کر مرکزی حکومت نے بانڈ بیشنے کی نئی کھڑکی کھول دی ہے جائیے اور الیکٹورل بانڈ بانڈ خرید کر اپنی پسندیدہ سیاسی پارٹی کو چندہ دیجئے حکومت نے گزٹ نوٹفکیشن کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ الیکٹورل بانڈ خریدنے کی نئی ونڈو دو ہزار اٹھرہ سے اب تک انتیسوی یعنی سمجھئے کہ چھے نومبر کو پھر کھل رہی ہے یہ ونڈو 20 نومبر تک کھلی رہے گی اور اس دوران سٹیٹ بینک کی مختلف شہروں میں واقعے انتیس شاہریں الیکٹورل بانڈ بیچیں گی الیکٹورل بانڈ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر راہل گانی اور اپوزیشن پارٹیاں اس کو صحیح انداز میں اٹھاتی ہے تو بی جے پی کی ایک اور گھٹیا پولیسی سامنے آ جائے گی اور آنی چاہیے کہ کس کس طریقے سے ملک کو بیچا جا رہا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکٹوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ایرادین راشتوادی کے لیڈر اور بڑے قدعور اور بڑے دبنگ لیڈر جو جلگاؤں زلے کے ہی ہے ہمارے اپنے شہر اپنے زلے کے ہیں ایک نات راو کھڑ سے خبریں آرہی ہے کہ ان کو گزشتہ دو دن پہلے دل کا دورہ پڑا جلگاؤں سے ممبیل آنے کے لیے ائر ایمبولنس کا وزیر اعلیٰ ایک نات شندے نے انتظام کیا نیوز پورٹر سے ملیے خبر کے مطابق این سی پی کے سینئر لیڈر ایک نات خرسے کو دل کا دورہ پڑھائے سابق وزیر رہے ہیں اور ساتھ قانون ساتھ کونسل کے ایمیل ایک نات خرسے کو اتوار کے دو پیر دل کا دورہ پڑھائے جس کے بعد انہیں جلگاؤں کے ایک اسپتال میں داخل کر آئے گیا تاہم انہیں مزید علاج کے لیے ممبی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خبر ہے کہ مہاراشت کے وزیر اعلیٰ ایک نات شندے نے ان سی پی ایمیل ایک خرسے کے علاج کے لیے فوری طور پر ائر ایمبولنس کا بندوبست کرنے کی ہدایت دی ہے آئی نادر اتواردیش کے دیوبنگ علاقے سے نانوتہ سے بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے جیہا ایک تین سو سالہ قدیم قبرستان ہے وہاں پر کچھ بھگوا آتنگوادیوں نے آگزنی کی اور قبروں کو بھی توڑ پھوڑ کیا خیر آگزنی کرنے والوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نانوتہ میں پیش آئے واقعے پر پولیس نے کاروائی نہیں کی تو متاثرہ فریق کو عدالت کا رخ کرنا پڑا قضبہ نانوتہ میں واقعے تقریباً تین سو سالہ قدیم قبرستان ہے جس میں گزشتہ نو جون کو کچھ شر پسند ہونی نہ صرف آگزنی کی تھی بلکہ قبروں کو توڑ پھوڑ بھی کی تھی جس کو لے کر جمیت علماء ہند کے تحصیل صدر مفتی عارف مظاہری اور مجلس متزمہ کی رکھنے مولانا شمشیر قاسمی کی قیادت میں علاقی کے سرکردہ افراد نہیں عالی افسران سے ملقات کر کے شر پسندوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی تھی لیکن پھر اس کے بعد بقعدہ ذمہ داروں کو عدالت کا رخ کرنا پڑا اور اب آگزنی کرنے والوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ایڈی اب تو جاہل مزدور قسم کے لوگ بھی لفظ ایڈی کو جانتے ہیں کیونکہ ایڈی کا اتنا ناجائز اور ناپاک اور گھڑیا طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ ایڈی بھی بدنام ہو چکی ہے تحقیقاتی ایجنسیاں اب بدنام ہو چکی ہے لیکن عجیب خبر آ رہے ہیں ممبئی سے کہ ممبئی کے ورلی پولس استشن میں ایڈی نے ایڈی نے فرضی ڈپلکیٹ جالی ایڈی اہلکار کے خلاف شکایت کی یعنی ایڈی پہلے ہی بدنام ہے اور اس پہ بھی آپ جالی اور ڈپلکیٹ ایڈی بھی لوگوں کے گھروں پر پہنچ رہی ہے خبر ہے کہ انسی پی کے لیڈر انیل بھوسلے کو زمانت دینے کے لیے ان کی بیوی سے پندرہ کروڑ روپیے طلب کی اس فرضی ایڈی نے واتس ایپ پر شناتی کار آئیڈنٹیٹی کارڈ بھی ہو جا تاکہ اعتماد حاصل کیا جا سکے خیر ایڈی کی طرف سے گزشتہ روز درج کرائی گئی شکایت کے بنیاد پر نامعلوم شخص کے خلاف ممبئی کے ورلی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ اس نے خود کو ایڈی افسر ظاہر کیا اور انسی پی لیڈر انیل بھوسلے کے بیوی سے اپنے شوہر کو ایڈی کیس سے باہر نکالنے اور زمانت دینے کے لیے پندرہ کرول کا ڈمان کیا یعنی اب ایڈی خود ایڈی خود ڈپلیکیٹ ایڈی سے پریشان ہے اور ورلی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرائی ہے